اردو نسری قوائد کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو پارسٹ سپیچ کا ایک حصہ مطالق فیل کے بارے میں اور اس مختصر سے ویڈیو میں آپ سیکھ سکیں گے مطالق فیل کا مختصر تاروخ اس کی تعریف مطالق فیل کی قسمیں اور مثالیں بہت ہی آسان انداز میں سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں مطالق فیل کے مختصر تاروخ سے جن الفاظ سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں کوئی خاص بات پتا چلے تو ایسے لفظوں کو مطالق فیل کہا جاتا ہے مطالق فیل کو انگلیش میں ایڈورپ کہتے ہیں مطالق فیل کو سمجھنے کے لیے اس جملے پر غور کیجئے آمیر نے بے خطر پانی میں چھلانگ لگائی اس جملے میں چھلانگ لگائی الفاظ فیل ہے اور چھلانگ لگانے میں خاص بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ بے خطر چھلانگ لگائی اس لیے اس جملے میں بے خطر مطالق فیل ہے اب جانتے ہیں مطالق فیل کی تعریف بہت ہی آسان انداز میں مطالق فیل کی تعریف جس لفظ سے فیل کے کب، کہاں، کیسے کیے جانے کا علم ہو اسے مطالق فیل کہتے ہیں یا مطالق فیل کی تعریف آپ ان الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں جن لفظوں سے فیل یعنی کام کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے انہیں مطالق فیل کہتے ہیں مطالق فیل کی قسمیں جن الفاظ سے فیل کے وقت کا تعیون ہو انگلیش میں اسے ایڈورپس آف ٹائم یا فرکوینسی کہتے ہیں جیسے ہم کل ضرور ملیں گے اس جملے میں ملیں گے فیل ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ کل ملیں گے اس لیے جملے میں لفظ کل مطالق فیل ہے کل لفظ کی طرح اب جب تب ابھی جب ہی تب ہی آج آج کل پرسوں فوراں صدا صبح صویرے وغیرہ الفاظ بھی مطالق فیل ہیں مطالق فیل کی دوسری صورت فیل کے مقام یا جگہ کے نشاندہ ہی کرنے والے الفاظ بھی مطالق فیل ہوتے ہیں انگلیش میں اسے ایڈورپس آف پلیس یا ایڈورپس آف ڈائریکشن کہتے ہیں جیسے راستے میں شدید موسم کا سامنا کرتے ہوئے جہاز شمال کی طرف روانہ ہوا اس جملے میں روانہ ہوا فیل ہے اور جہاز کے روانہ ہونے میں خاص بات یہ ہے کہ شمال کی طرف روانہ ہوا اس لیے اس جملے میں الفاظ شمال کی طرف مطالق فیل ہے اسی طرح الفاظ یہاں وہاں جہاں آگے پیچھے نیچے اوپر اندر باہر دائیں بائیں ادھر ادھر وغیرہ بھی مطالق فیل ہیں مطالق فیل کی تیسری قسم فیل کے ہونے کا سبب بتانے والے الفاظ انگلیش میں اسے ایڈورب آف ریزن کہتے ہیں جیسے موصلہ دھار بارش ہو رہی تھی لہٰذا ہم گھر میں ہی رہے اس جملے میں لفظ لہٰذا سے ہمیں گھر میں رہنے کا سبب پتا چلتا ہے اس لیے لفظ لہٰذا مطالق فیل ہے اسی طرح بخوشی بخوبی چنانچہ اس لیے اس طرح وغیرہ الفاظ بھی مطالق فیل ہوتے ہیں مطالق فیل کی چوتھی صورت فیل کی قیفیت بتانے والے الفاظ انگلیش میں اسے ایڈورب آف مینر کہتے ہیں جیسے وہ تیزی سے بھاگ گیا اس جملے میں بھاگنے کے تعلق سے خاص بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ تیزی سے بھاگا اس لیے اس جملے میں الفاظ تیزی سے مطالق فیل ہے اسی طرح دھیرے دھیرے جلدی جلدی فورن اچانک فل فور یکا یک تیز جھٹپٹ وغیرہ الفاظ بھی مطالق فیل کہلاتے ہیں شکریہ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مطالق فیل کے بارے میں بہت اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں پھر ملیں گے اردو قواعد کے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ